تو اب یہ ہے کہ اس پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے بڑے زبردست ہمارے ایک اور پارٹسپنٹس تیار ہیں آپ کس کا نام ہے پتا ہے آپ کا ہے آجو پھر عبدالرافیس سن آف عرفان احمد عمر ان کی سترہ سال یہ وطن تمہارا ہے مجھے ایک واقعہ یاد آگیا ایک جگہ چودہ اگرس کا فنکشن کر رہا تھا میں تو ایک بنگالی آگے نسیم بھائی مجھے آگے کہہ رہا ہے گانا سناؤ وہ آسا والا گانا سنائے گا میں نے بولا یہاں کھڑا جائے سٹیج پہ میں تیرے لیے گا رہا ہوں پھر میں نے اس کو گا کے بتایا یہ وطن ہمارا ہے یہ وطن ہمارا ہے تم ہو خاما فائص میں کہنے کے آئندہ تیرے سے فرموش نہیں کرے گا وہاں بیٹا تیری سادگی دن میں کتنی سو دفعہ کتنی دفعہ آپ کتنی دفعہ کھاتے ہیں گانا گا گانا گا موسیقی 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 اس چمن کے پولوں پر رنگ و آب تم سے ہے اسمی کا ہر ذرہ آقاب تم سے ہے یہ فضا تمہاری ہے بہر و بڑ تمہارے ہیں کہ کشا کے یہ جالے رہ سر تمہارے ہیں یہ بطن تمہارا ہے تم ہو پاس باس کے یہ چمن تو حرام ہے تم ہو نگم آس کے بہت اچھا گایا بہت اچھا گایا بہت خوبصورت گایا بہت خوبصورت گایا لیکن جیسا کہ لگتا ہے آپ کے اور لیڈیز پہلے کہا کر گئی ہیں زیادہ ان کے ایک ہی ٹیچر ہیں مجھے لگتا ہے ایسا ہے کیا؟ لیکن جگہ ہیں آپ دونوں نے کوشش کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کوئی اچھی جگہ لگانے کی وہ انہوں نے بھی کیا آپ نے بھی کیا آپ سمپل گایا کریں جگہ تو یہ ٹائم آئے گا آپ کے ہماری کیا بھی آپ سترہ سال کے تو ہیں ابھی تو آگے بڑی منزل ہے ابھی تو منزلیں اور بھی ہیں ہو سکتا ہے کہ اب بھا چودریوں کے پاس جگہیں زیادہ ہوں تو آپ سمپل سمپل سیدھا 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 جگہ کہ یہ آپ کو ضرورت ابھی نہیں ہے جب آپ فل ٹونٹی کروس کریں پھر جتنی جگہیں مار رہا ہے مارتے رہے چوکے شکے ٹھیک ہے؟ کی پیٹا ہے؟ ساجن رہے کیسے جی رہا ہے اچھا کہیا لیکن جتنی سمائل اچھی سوقت آپ کر رہے ہیں میں کہتے بہت بھی اگر اسی سمائل کو کنٹینل رکھیں گے اور آپ کے اندر بھی کانپیٹنس ہوگا اور دیکھنے والا بھی اچھا لگے گا پہلے سٹینزر میں انترے میں آپ نے اوپر کا ایک نوٹ کمزور کہا تھا جبکہ میں سوچ رہا ہے شاید اس سر نہیں جارا لیکن دوسرے سٹینزر میں آپ نے وہ بہت پرفیکٹ کہا تھا تو اوپر کے سروں میں تو ٹائم دھیان رکھیں اس پر کہ ہم اپنے نوٹ کو ناچھو رہا بلکل پروید بھائی صحیح کہہ رہا ہے تلفز بلکل صاحب آ رہا ہے صاحب تلفز کے ساتھ کہہ رہے ہیں یہ بڑے مزے کی بات ہے